بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لگو میدہ سب لگو خرید سے ہوں گے انشاءاللہ آج میں آپ کے ساتھ انڈا پرٹا کی بہت زبردست ریسپی شیئر کروں گے اس کے لئے آپ کو دو تیار کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اتنا سوفٹ اور اتنا ٹیسٹی بنتا ہے کہ آپ اسے بچوں کو لنچ بکس میں بنا کر دیں انشاءاللہ وہ بہت ہی مزے سے کھائیں گے انڈا پرٹا کی ریسپی بہت ہی سیمپل اور ایزی ہے اور سب سے مزے کی بات کہ یہ مکن کی طرح سوفٹ ہوتا ہے آپ اسے بریکپاسٹ میں بنایں بہت ہی مزے آئے گا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ادھر ایک عدد برطن لے لیا ہے اور دو عدد انڈے لے لیا ہے ہم میں ان دو عدد انڈوں کو باری باری اس میں نکال لوں گے انڈا کو بول میں میں نے نکال لیا ہے رامین کوificaھر کر لوں گے امیٹ میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے 2T b pre منتجال میں بھے گروہ پیاس 2T مزے پیاس 1T b pre منتجال کنے سب سے thumb نکال کی ریسپی بھی کرد attent Golden اس میں میں کوئurf مسائلے آئرت کر دوں گے 1 ڈی ڈے 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 سکرک میٹ پاورڈر 1 ڈے 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 ڈےول 9 ڈے ڈے منتجالку نمکیں جن provisions میرے اٹھر کیسکتے ہیں دھول سمیں اچھی طرح ہے دھول کھاب پڑھنی بد hopeless دھولیں اچھی طرح انگھی سے دھول مکس کردی ایسے میں ایک کپ آٹا ایڈ کروں گی میں یہ گندم کا آٹا یوز کر رہی ہوں آپ شاہے تو میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ گندم کی آٹے سے ہی بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اور دیکھیں اس کا بیٹر آپ نے بہت زیادہ تھیک بھی نہیں رکھنا اور نہ ہی بہت زیادہ سوفٹ رکھنا ہے اس طرح سے رکھنا ہے کہ آپ اس طرح سے سپون میں ایڈ کریں تو یہ فوراں سے گیرے نہیں تو چلے جی اب ہم اس کا پراتھا ریڈی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے ایک قدر پین لے لیا ہے اب فلیم آن کر دیا ہے اس میں تقریباً 1 ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایڈ کر دوں گے آئل گرم ہو گئے ہے اب میں اس میں بیٹر ایڈ کروں گے تقریباً 4-5 ٹیبل سپون ایڈ کروں گے اور اس کو اچھی طرح سے پھلا لوں گے اگر آپ کے پاس نانسٹک پین نہیں ہے تو آپ سمپل پین میں یا طبعے کے اوپر بھی اس پراتھے کو بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ پراتھا بہت ہی ٹیسٹی اور مکھن کی طرح سوف بنتا ہے یقین کیجئے بچے کیا بڑے بھی اسے بہت ہی مزے سے اور بہت ہی شور سے کھائیں گے آپ ایک بار اس پراتھے کو بنائیں گے تو آپ کے گھر والے روز اس کی فرمایش کریں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے بیٹر کو میں نچی در سے پھلا دیا ہے ہم میں اس کو میڈیوم فلیم پر ایک منٹ تک کوک کر لوں گی جیسے یہ ایک سائٹ سے کوک ہو جائے گا اوپر سے یہ تھوڑا ڈرائ ہو جائے گا اور یہ آسانی سے پلٹا جائے گا یہ دیکھیں ایک سائٹ سے کوک ہو چکا ہے ہم اس کی سائٹ چین کر لیتی ہوں اوپر سے دیکھیں ڈرائی ڈرائی ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اب میں دوسری سائٹ سے بھی ایک منٹ کے لیے کوک کروں گی ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی کشپو آ رہی ہے پراتھا بلکل ریڈی ہے اب اس کو پین سے نکال لوں گی اور اسی طرح باقی کے پراتھا بھی ریڈی کر لوں گی ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے دوسری طرف سے بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ سوکس بنا ہے یہاں پر میں تھوڑا سا آئل اور ایڈ کروں گی اور اس میں بیٹر ایڈ کر دوں گی اور یہ اتنا زیادہ ٹیسٹی اتنا مزے کا بنتا ہے دیکھنے میں اور کھانے میں بلکل ایسا رکھتا ہے جیسے آپ بھی زیادہ ہوملیٹ کھا رہے ہیں اور بلکل بھی فیل نہیں ہوتا کہ آپ نے اس میں آٹھا ایڈ کیا ہوا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزائے گا تو یہاں پر پیٹر کوچیتہ سے پھلا دیا ہے ایک سائٹ سے ریڈی ہو گیا اب اس کے سائٹ چینج کرتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں کلر کتنا اچھا ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارا دوسرا پراثہ بھی ریڈی ہے اسی طرح ہم تیسرا پراثہ بھی ریڈی کریں گے ماشاءاللہ سے تیسرا پراثہ بھی بلکل ریڈی ہے اب میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں تو یہ ہمارے پراثہ کی فائنل لکھ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ مزے کے بنے ہیں یہاں پر میں نے پراتھے تھوڑے بڑے سائز میں بنائے ہیں اگر آپ چھوٹے سائز میں بنائیں گے تو آپ کی چار سے پانچ پراتھے ایزیلی بن جائیں گے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے مکھن کی طرح سوفٹ بنے ہیں بلکل بھی ہارڈ نہیں ہیں اب میں ان کو فور پیس میں ڈوائٹ کروں گی اور پھر سرف کروں گی آپ چاہیے تو اس کو ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں آپ ان کو بچوں کو لنچ پکس میں بنا کر دیں گے انشاءاللہ ان کو بہت ہی مزے سے اور بہت ہی شوک سے کھائیں گے اور شوارما برگر بھول جائیں گے یہ ریسپی بہت ہیلڈی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا ماشاءاللہ سے دیکھیں میں نے اس کو کٹ کیا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے کلر بھی بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے اور خوشبو بہت ہی مزے کی آ رہی ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی بنانے میں جتنی سمپل ہے کھانے میں اتنی زیادہ ٹیسٹی اور مزے کی ہے یہ ریسپی ماشاءاللہ سے یہ پراتھے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سے کٹ کر کے سرف کریں گے تو یہ اور بھی زیادہ مزے کے اور خوبصورت لگیں گے تو یہ تھی میری آج کی مزدار سی ریسپی مجھے امید انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی کمنٹس کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ اور اگر آپ نے میرے چینل کا بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ والے بیل آئٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری خرانے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ